اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آئی ایم خالد محمود پرام گل سائنس اکیڈمی ڈیر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر کا ٹاپک بھی بائی پولر جنکشن ٹرانزسٹر ہی ہے اور یہ بیسک الیکٹرونکس سے ریلیٹڈ ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے لاسٹ والے لیکچر کو ہی فردر کانٹینیو کرنا ہے لاسٹ لیکچر میں آپ نے سیخا تھا ٹرانزسٹر کے بارے میں ان کی ٹائپس کے بارے میں اور بائی پولر جنکشن ٹرانزسٹر کے بارے میں اور پھر اس کی کنسٹرکشن کے بارے میں اور اس کی ٹائپس کے بارے میں تو ڈیر سٹوڈنٹس آج آپ نے سیکھنا ہے بائی پولر جنکشن ٹرانزسٹر کے جو تین ریجنز ہوتے ہیں جن کو امیٹر بیس اور کولیکٹر کہتے ہیں ان کے بارے میں تو ڈیر سٹوڈنٹس سب سے پہلے آتا ہے امیٹر تو ڈیر سٹوڈنٹس یہ جو بائی پولر جنکشن ٹرانزسٹر کا الیکٹروڈ ہوتا ہے پارٹ ہوتا ہے جس کو امیٹر کہتے ہیں یہ سٹویٹڈ ایٹ وان سائیڈ ایک سائیڈ پہ یہ واقعی ہوتا ہے جیسا کہ لاسٹ آپ نے سیکھا تھا تین پارٹ ہوتے ہیں امیٹر کولیکٹر بیس تو امیٹر جو ہے ہوتا ہے یہ ایک سائیڈ پہ ہوتا ہے اور کولیکٹر کے آپوزیٹ ہوتا ہے اور میڈل میں بیس ہوتا ہے سوری اور ڈیر سٹوڈنٹس یہ جو امیٹر ہوتا ہے یہ سائیز میں موڈریٹ ہوتا ہے یعنی اس کا سائیز جی ہے بیس اور کولیکٹر کی نسبہ جی ہے وہ موڈریٹ ہوتا ہے یعنی بیس سے زیادہ ہوتا ہے اور کولیکٹر سے کام ہوتا ہے اور دیئر سٹوڈنٹس ٹرانزیسٹر کا یہ والا ریجن یا الیکٹر دوسرے دونوں الیکٹر بیس اور کولیکٹر کی نسبہ جی ہے سب سے زیادہ ڈوپڈ ہوتا ہے یعنی ہیولی ڈوپڈ ہوتا ہے اور ڈیر سٹوڈنٹس اس کا جو بیسک ورک ہوتا ہے بیسک ورک اس ٹو سپلائی چارج کیریئرز یعنی یہ میٹر یہ ہے اس کا جو بنیادی کام ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے چارج کیریئرز کو سپلائی کرتا ہے اور چارج کیریئرز کون سے ہوتے ہیں یہ الیکٹرانز بھی ہو سکتے ہیں اور ہولز بھی ہو سکتے ہیں تو میٹر یہ ہے اس کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ یہ الیکٹرانز کو یا ہولز کو یہ آگے سپلائی کرتا ہے دیئر سٹوڈنٹس جو این پی این ٹرانزسٹر ہوتا ہے وہ الیکٹرانز کو سپلائی کرتا ہے اور جو پی این پی ٹرانزسٹر ہوتا ہے ہوتا ہے یہ ہولز کو سپلائی کرتا ہے یہ امیٹر کا بیسک ورک ہوتا ہے الیکٹرانز کو یا ہول کو سپلائی کرنا ہوتا ہے اور یہ الیکٹرانز یا ہول کو جس کو سپلائی کرتا ہے بیس بیس کو سپلائی کرتا ہے فارورد بیس کیوں ہوتا ہے تاکہ یہ آسانی سے جو میجورٹی کیریئرز ہیں ان کو سپلائی کرسکے بیس کو مہیا کرسکے اس لیے NPN اور PNP ٹرازسٹر کا جو امیٹر ہوتا ہے وہ ہمیشہ فارورد بائیس ہوتا ہے دیر سٹوڈرز نیکس پارٹ ہے بیس یعنی یہ والا پارٹ ہے یعنی یہ والا پارٹ کیا کلاتا ہے بیس کلاتا ہے اور ڈیر سٹوڈرز جو بیس ہوتا ہے یہ NPN ٹرازسٹر کا بیس ہے اور یہ PNP ٹرازسٹر کا بیس ہے NPN ٹرازسٹر ہو یا PNP ٹرازسٹر ہو ہے اور کیا ہوتی ہے تھن ان سائز ہوتی ہے with respect to meter and collector اور پر دیر سٹوڈرز یا تکریبن تیار ریس کی پاور مائنس 6 میٹر یہ ہوتی ہے جو ہے جی اتنی یہ ہے پھین ہوتی ہے اور ڈیر سٹوڈنٹس یہ جو بیس ہوتی ہے اس کا جو ڈوپنگ لیول ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے یعنی یہ لائٹلی ڈوپڈ ہوتی ہے اور جو بیس ہوتی ہے اس کا بیسک ورک کیا ہوتا ہے چارجز کے بہاؤ کو کنٹرول کرنا بیسک ورک اس ٹو کنٹرول ڈی فلو آف چارجز جو چارجز کا بہاؤ ہوتا ہے الیکٹرونز کا یا ہولز کا ان کو یہ کنٹرول کرتی ہے یہ جہاں بیس کا بیسک کام ہوتا ہے بیسک ورک ہوتا ہے اور ڈیر سٹوڈنٹس یہ ایسا کہ لاسٹ آپ نے سیکھا تھا کہ اس میں دو جنکشن ہوتے ہیں ایک میٹر بیس جنکشن ہوتا ہے اور دوسرا بیس یا کولیکٹر بیس جنکشن ہوتا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس جو بیس کولیکٹر جنکشن ہوتا ہے سوری بیس امیٹر جنکشن جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے فارور بائسٹ ہوتا ہے اور یہ جو دوسرا جنکشن ہوتا ہے جس کو بیس کولیکٹر جنکشن کہتے ہیں یہ کہا ہوتا ہے جو ٹرانزسٹر کا تیسرا ریجن ہوتا ہے جو ٹرانزسٹر کا تیسرا ریجن ہے جس کو کیا کہتے ہیں کولیکٹر کہتے ہیں اور ڈیر سٹوڈنٹس یہ جو کولیکٹر ہوتا ہے یہ جیسے کہ یہ این پی این ٹرانزسٹر کا کولیکٹر ہے یہ پی این پی ٹرانزسٹر کا کولیکٹر ہے اور یہ امیٹر ہے یہ ہمیشہ امیٹر کے اپوزیٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے کولیکٹر جہاں یہ امیٹر کے اپوزیٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے یعنی دونوں سائیڈوں پہ ایک سائیڈ پہ امیٹر ہوتا ہے اور اس کے اپوزیٹ جہاں وہ کولیکٹر ہوتا ہے کولیکٹر ہمیشہ امیٹر کی بلکل مخالف سائیڈ پہ جہاں وہ واقع ہوتا ہے اور یہ جو کولیکٹر ہوتا ہے اس کا جو سائیڈ ہوتا ہے یہ بیس اور امیٹر کی نسبت اس کا سائیڈ یہ ہے وہ لارج ہوتا ہے لارج ان سائیڈ ویڈ رسپیکٹ ٹو بیس اینڈ امیٹر یعنی کولیکٹر کا جو سائیڈ ہوتا ہے ایسا کہ یہ ڈیاگرام میں بھی نظر آ رہا ہے یہ بیس اور کولیکٹر کی نسبت یہ ہے یہ بڑا ہوتا ہے اس کا سائیڈ کیوں بڑا آتا ہے کیوں کہ جو جو کولیکٹر ہوتا ہے اس نے بہت زیادہ پاور جو ہے وہ صرف کرنا ہوتی ہے ڈیسی پیٹ کرنا ہوتی ہے اس لیے اس کا جو سائیڈ ہوتا ہے وہ لارج ہوتا ہے لارج ان سائیڈ ویڈ رسپیکٹ ٹو بیس اینڈ امیٹر ڈیسی پیٹ موڑ پاور یعنی کولیکٹر کو زیادہ پاور جہاں وہ صرف کرنا ہوتی ہے اس لیے اس کا جو سائیڈ ہوتا ہے وہ بیس اور میٹر کی نسبت جہاں وہ زیادہ ہوتا ہے جو کولیکٹر ہوتا ہے اس کا جو ڈوپنگ لیول ہوتا ہے یہ بیس اور میٹر کے ڈوپنگ لیول کے لیہاں سے یہ موڈریٹ ہوتا ہے یعنی یہ جو ڈوپنگ لیول ہوتا ہے یعنی کولیکٹر کا ڈوپنگ لیول امیٹر کی طرح ہیو ڈوپنگ لیول نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی بیس کی طرح لائٹ ڈوپن ہوتا ہے بلکہ یہ موڈریٹ لی ڈوپن ہوتا ہے یعنی میٹر کے لیول سے کم اور بیس کے ڈوپنگ لیول سے زیادہ ہوتا ہے اور ڈی ایس ٹوڈرٹس اس کا جو بیس ورک ہوتا ہے جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظہر ہے کولیکٹر اس کا جو بنیادی کام ہوتا ہے یہ میجورٹی چارج کیریرز کو جو اکٹھا کرتا ہے یا جمع کرتا ہے یعنی ان کو کولیکٹ کرتا ہے بیسک ورک ایس ٹو کولیکٹ میجورٹی چارج کیریرز جو میجورٹی چارج کیریرز ہوتے ہیں ان کو یہ کولیکٹ کرتا ہے اور این پی این جو ٹائپ ہے اس میں جو میجورٹی کیریرز ہوتے ہیں یہ الیکٹرونز ہوتے ہیں اور پی این پی ٹائپ میں جو میجورٹی کیریرز ہوتے ہیں یہ ہولز ہوتے ہیں تو یہ کولیکٹر جو ہے یہ الیکٹرونز یا ہولز کو کیا کرتا ہے کولیکٹ کرتا ہے یہ اس کا بیسک ورک ہے تو ڈیر این پی ڈی سٹوڈنٹس جو پی این پی ٹائپ ٹازیسٹر ہوتے ہیں اجلے یہ کیا کولیکٹ کرتا ہے پی این پی ٹائپ 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 کیریرز ہولز یا پی آنڈ پی ٹائپ کا جو کولیکٹر ہوتے ہیں یہ ہولز کو ریسیو کرتا ہے اور یہ NPN transistor کا جو collector ہوتا ہے یہ electrons کو receive کرتے ہیں PNP transistor collector receives holes while NPN transistor collector receives electrons تو dear students यह जो collector होता है यह इन्ही वज़ा से के एक तो यह इसको ज्यादा power serve करना पड़ती है इस वज़ा से यह transistor के collector को as a meter इस्तुमाल नहीं कर सकते हैं और ना ही मेटर को as a collector इस्तुमाल कर सकते हैं क्यूंकि इसका यह specific work है majority charge carriers को collect करना और इसका size भी बड़ा आता है क्यूंकि इसको ज्यादा power यह वो क्यासिपेट करना वाकती है तो डिया स्टूरास यह एन पी एन या पी एन पी जो ट्राजिस्टर का जो collector base junction होता है यह collector base junction है इस तरह यह collector base junction है यह हमेशा क्या होता है यह reverse bias होता है meter base junction यह यह forward bias होता है और collector base junction यह यह reverse bias होता है तो डिया स्टूरास यह थी डिटेल अमेटर base और collector की कि नेस्ट है यह यह जो bipolar junction transistor होता है यह इसकी पेंड डियाग्राम्स है यह एक side पे जैसा के आपने सीखा है एक side पे collector होता है दूसरी side पे meter होता है और जो base होता है यह middle में होता है इस तरह इसमें भी यह collector होगा यह meter होगा दरम्यान में base होगा इस तरह यह collector यह base middle में और meter यह collector के opposite size पे होगा तो यह इसकी पेंड डियाग्राम है तो dear students आज के lecture में आपने सीखा है meter को detail से base को और collector को detail से सीखा है तो next इंशाललह आप सीखेंगे operation of a transistor transistor के टाजिस्टर के है वो किस तरह वर करता है dear students if you have any question then put in comments and then inshallah we shall discuss it thanks for watching